مولانا گفران صاحب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اگر کسی کا بچہ مر جائے کسی کا باپ مر جائے تو بچہ یتیم ہو جائے لیکن آج ہمارا امام مر گیا ہم سب یتیم ہو گئے ہیں کشن گنچ کے لوہا گاڑا جامہ مسجد کے امام مولانا گفران کو لوگوں نے نم آنکھوں سے ودائی دی ہے ان کے آبائی گاؤں میں نماز جنازہ میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے سوموار کو دگل بینک کے ٹپو کے پاس ہوئے سڑک ہاتھ سے میں ان کی جان چلی گئی تھی اس گھٹنا نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا علاقے میں تبلیغ کو فروغ دینے میں ان کا یوگدان بہت اہم مانا جاتا ہے حضرت مولانا گفران صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دل میں درد رکھنے والے عالم دین تھے اور پورے علاقے کے ہر طبقے کے ساتھ ان کا ایک محبت کا تعلق تھا اور لوگوں کے دلوں پر کوئیسی امامت اور حکومت کر کے گئے کہ اس کا اندازہ آپ جنازہ سے لگا سکتے ہیں کہ جنازے میں اتنی بڑی بھیر اور اتنی بڑی تعداد اس چھنڈی میں یہ ان کی مقبولیت اور لوگوں کے دلوں میں محبوبیت کی نشانی ہے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے اور ہر ملی تنظیم سے ان کا ایک ایسا کہہرا ربط تھا کہ سب لوگ ان کو بالکل اپنا سمجھتے تھے اور الحمدللہ لہا گڑا کے جامع مسجد کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اس پورے علاقے کے لئے ملی سماجی رفاہی ہر لائن سے بہت ہی نمائی خدمات انجام دیا اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے جنت الفردوس میں ان کو عالی مقام عطا فرمائے اور اس علاقے والوں کو اللہ ان کا نعم البدل عطا فرمائے ان کے بچوں اور ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل دے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ بہترین کفالت کی صورت پیدا پر مولانا غفران بہت تیسترار عالم مانے جاتے تھے کھیکٹ مدرسہ میں مدرس تھے ان کے درس اور تدریس کو لوگ قسرت سے سنتے تھے تین سال پہلے ان کی اہلیا کی بھی اسی طرح سے سڑک حادثے میں موت ہو گئی تھی وہ اپنے پیچھے دو بیٹی اور تین بیٹا چھوڑ گئے ہیں ان کی بڑی بیٹی علیگر میں پڑتی ہے سب سے چھوٹا بیٹا دو سال کا ہے حاجی غفران جمعیت علمائے ہند کے صدد سے تھے ساماجک کاریوں میں ہمیشہ حصہ لیتے تھے مرکز کے کام کو بھی آگے بڑھاتے تھے سپران احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہ ہم آپ تو نوبر اللہم ارخدہ ہو گئے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے وہ ایک بہت نیک اور مخلص ساتھی تھے کوئی جو ان سے ملتے تھے ہر کوئی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارا قریبی دوست ہے اور قریبی ساتھی ہے یقیناً آج ہم نے ایسے مخلص دوست کو چھوڑ دیا وہ چھوڑ کے ہمیں دنیا سے تارے بقا کی طرف کوچھ کر گئے یہ ہم سب کے لیے بہت عرف ناک اور بہت ہی گم کی بات ہے یقیناً ہم سب اب بہت گم زدہ ہیں جہاں حضرت کا تعلق دعوت و تبلیغ کے کاموں سے تھا وہی ان کا کام جمعیت سے بھی وابستگی تھی جمعیت سے اس حد تک ان کی وابستگی تھی کہ جمعیت کے کوئی میٹنگ ان کی نہیں کھتی تھی ہر میٹنگ میں شریک ہوتے تھے اور اچھے مسورے سے نوازتے تھے میرا ان سے ایک اہرا تعلق تھا کیونکہ جمعیت علمہ ٹھاپورگن کا جنرل سیکرٹری اور یہ دیگل بینک کے جنرل سیکرٹری تھے تو دونوں آدمی جنرل سیکرٹری ہونے کی وجہ سے بہے ایک وقت ایسا ہوتا تھا کبھی کبار کہ دونوں بلاؤک کی میٹنگ ایک ساتھ ہوتی تھی جب دونوں بلاؤک کی میٹنگ ایک ساتھ ہوتی تھی تو ہم لوگوں کا آپس میں ایک گہرا تعلق اور ایک دوسرے سے مشورہ کیسے ان میٹنگوں کو ہم لوگ کامیاب کریں اس تعلق سے ہمیشہ بات ہوتی رہتی تھی اور ایک بہت فکرمند ساتھی تھے جو ہم سب کو چھوڑ گئے میرے مدل سے تعلق سے بھی بہت متفقی رہتے علاقے میں کڑاکی کی ٹھنڈ کے باوجود لوگوں نے اپنے چہتے علماء کی آخری ودائی کے لیے ہزاروں کی سنکھیا میں قبرستان پہنچے جس میں اسطحانی ودھائک اور سانسد بھی شامل ہیں سبھی لوگوں نے ان کی مغفرت کے لیے ساموہک دعائیں کی ہیں اور پریوار سے مل کر دھارس بندھایا ہے ہم سے جنیر تھا وہ مدل سے مدل میں بھی نمائی رہا اس کے بعد وہ ہر میدان میں نمائی کردارہ دا کیا ہے یہاں جب آیا جامع مسجد لوگرہ یہاں جامع مسجد کی حالت بہت خستہ تھی اور آئے وہ نئے بنانے کی مسجد کو نئے سرے سے چہید کر کے بنانے میں اس کا بڑا یکتہ دا اور ان کی یہ خصوصیت تھی کہ اس علاقے میں ہر پارٹی کے لوگ سب سمجھتے تھے کہ وہ میرا آدمی ہے اور ہر آدمی اس کے پاس کوئی بھیدباؤ نہیں تھا کہ کوئی گریب ہے کوئی امیر ہے کوئی پان کی دکان والا ہے چاہے کی ہر ایک کے دل میں وہ بس دیتے تھے اور سب ان کو اپنے دل میں بس آ کر رکھتے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ ہمارے اس علاقے میں چاہے کوئی پروگرام ہو چاہے دینی پروگرام ہو سماجی پروگرام ہو ہر پروگرام کا وہ ہیرو ہوا کرتے تھے اور خاص طور پر ابھی چند دنوں سے اگر کسی کا مسائل بہت علجتا تھا مکھیا سر پان ایمیل ایم پی سے نہیں ہوتا تھا وہ ان مسائل کو بھی حل کیا کرتے تھے تو وہ بہت سارے خوبیوں کے مالک تھے اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد ہمارا یہ علاقہ تھاکرونج کا دگل پہ کا بہت رگنج کا بہت خالی ہو چکا ہے استماع کے معاملے میں دے لیجئے استماع کے بارے میں استماع اگر ہونا ہے وہ پوری ذمہ داری وہ اسماع دیتی جس کو جہاں کہتے تھے سب مانے کو تیار ہیں سب کی نگاہ جب بھی مجلس میں ہوتی تھی سب کی نگاہیں مولانا خفران پر رہتی تھی ان کا کیا فیصلہ ہوتا تھا تو سب آج ہم لوگ محروم ہو گئے ہیں حالانکہ وہ میرا بہت حسیث تھا میرے لیے بھی ہمیشہ فکر مند رہتا تھا ہر معاملے میں ہر ایک کے لیے کسی کے بارے میں کبھی انہوں نے پورا نہیں سوچا ہر ایک کے لیے اچھا سوچا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ برسوں مولانا خفران لوگوں کے دن میں رہیں گے اور ہم لوگ اس کو بھول نہیں پائیں گے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے